ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے پیور شفون مکیش پیور شفون کے پھرہنگ کرنا اور مکیش پولیش کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ این تک جڑے رہیے چمار چلک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور گھنٹی کو جلدی سے دھبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے بوٹل گرین کلر بنانا ہے یہ ہمارا بوٹل گرین یہ ہمارا بوٹل گرین کلر یہ دیکھیں اسے کلر بنانا ہے پہلے تھے کلر کے بعد آپ کو مکیش پولیش کرنا بھی سکھائیں گے سمجھائیں گے یہ ویڈیو کا سکیپنا کیجئے یا مکمل دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری مکیش گولڈن گولڈن کلر اس کو ہم نے اس کو وائٹ کرنا ہے یہ ہمارا پانی گرم ہو گیا ہے ہم نے اس میں گرین کلر ڈالا ہے بوٹل گرین کلر بنایا ہے ٹھیک ہے کلر کو مس کر گیا ہم نے اس میں کپڑا ڈال دیا ہے اس کو پکائیں گے چی طرح سے اس میں نمک ڈال دیں دو تین چمچ نمک سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کپڑا رنگ کو پکڑ لیتا ہے صحیح طرح سے اور رنگ بھی پکا ہو جاتا ہے یہ ہمارا رنگ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا چی طرح سے دھونا ہے یہ دیکھیں اس کو دھولیں تا کہ یہ اس میں تیذ رنگ ہوتا ہے اکثر ان میں نکلتا ہے رنگ نکلتا ہے وہ رنگ نکل جائے گا یہ صاف ہو گیا یہ بھولا ہی کر لیا ہے اب ہم نے اس کو مکش پولش کرنی ہے آر ہمارے پاس انڈا مکش ہے سکو ہم انڈا مکش بھی کہتے ہیں کوئی ہرکسی امنی زبان ہوتی ہے مطلب زبان ہی بھولی ہوتے کوئی نیلہ دہ کٹا کوئی انڈا مکش کہتا کوئی انڈا پٹاس بھی کہتا ہے اسے ٹھیک ہے یہ بڑا سارا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کو توڑا ہوا ہے ہم نے نیم گرم پانی کر لیا ہے ٹھیک ہے زیادہ یہ بات یہ ہے کہ پانی زیادہ گرم نہ ہو لیکن نیم گرم پانی ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا نیم گرم پانی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو اس میں مکس کرنا ہے توڑنا ہے اس کو توڑ کے سارے کو مکس کرنا ہے دو دو منٹ تک اس کو پانی کے اندر ڈال دیں گے تو پانی یہ مکس ہو جائے گا پانی ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں ہاتھوں سے دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ زہر ہوتا ہے زہر اس سے بہت احتیاط کرنا ہے اس کے بھاپ بھی آپ کے پاپ موہ میں نہ آئیں اور اس کا پانی فوراً آپ نے اس جگہ ضائع کرنا ہے جہاں سے کوئی چیز پی نہ سکے کوئی چیز کام نہ ہویا وہ گھٹر وغیرہ ہم باہر دینا ہے یہ بات یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سوٹ ہے یہ دیکھیں گلڑا مکیش کلر بلکل گلڑا ہوا پڑا ہے اب ہم نے اس کو اس میں ڈال دینا پانی میں پانی میں اس کو آشتہ آشتہ ہمیں حلاتے رہنا ہے دو سے چار میٹ ٹھیک ہے کیونکہ مکیش بہت وزنی ہے اور کام بھی بہت وزنی ہم اس کو مسئل نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے یہ کہ کپنی صاف ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم نے تھوڑا دیر اس کو اور پانی میں حلانا چلانا ایسے آشتہ آشتہ اس طرح سے حلاتے رہنا ٹھیک ہے تاکہ سارا پانی میں اچھی طرح سے مکیش بھی حل ہو جائے اوپر نیچے جو ہوگی سب پہ پانی لگے گی پولیش لگے گا یہ دیکھیں ہمارا یاد رکھیں پولیش ہو رہا ہے یہ ہمارا کپڑا یہ دیکھیں مکیش کا رنگ کتنا چینج ہو گیا پہلے پیلا گھولن تھا یہ ہمارا کام تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو چار سے پانی میں اچھی طرح سے دھولیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جو مکیش کا پانی ہے یا مکیش کا انڈا جو ہم توڑتے ہیں ہاتھ سے یہ بہت زریلہ ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت احتیاط کرنا ہے یہ ہمارا دیکھیں کتنا پیارا کلر بھی بن گیا اور مکیش دیکھیں کتنی صاف ہو گیا چمک رہی ہے یہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ گولن اس کا کلر تھا گولن پھیلا چاہ نیکس ویڈیو ملتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ